السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اہم پیغام مسلمانوں کے نام پیش کر رہا ہوں ایک گانے کے لرکس سامنے آئی ہیں بہت زیادہ مشہور گانہ رہا ہے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ماذا اللہ یہ ایک ایسا گانہ تھا جو شاید گر گر میں بجا ہوگا اور شاید ہر گاڑی میں بجا ہوگا ماذا اللہ اور اب جب اس کے لرکس پر گور کیا سامنے آئی اس کے لرکس جب دیکھی تو اس گانے میں کفریات بکے جا رہے ہیں یعنی اس میں ایک جملہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں رب سے چھین لاؤں گی تمہیں اپنا بناوں گی یاد رکھی یہ کہنا کہ میں رب سے چھین لاؤں گی یہ قلمہ کفر ہے اور آگے ہی اس کے ساتھ اور ایک کفر بکا جا رہا ہے جو رب روٹھے تو رب روٹھے ماذا اللہ یہاں پر اللہ کی ناراضگی کو ہلکہ جانا جا رہا ہے جو کہ کفر ہے اللہ کی ناراضگی کی سوری بندہ عذاب میں مبتلا ہوگا تو اللہ کے عذاب کو بھی سمجھے کہ ہلکا جانا جا رہا ہے اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے لہذا شرعی حکم یادر کی شرعی حکم یہ ہے کہ جس نے بھی یہ گانا گایا ہو یا آج تک جس نے بھی سنا ہو اور مانا سمجھنے کے باوجود اس پر راضی رہا ہو یعنی یہ پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تب بھی دلچسپی سے سنا ہو دونوں بندوں پر یعنی ایک گانے والے پر اور جسے پتہ ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور پھر بھی دلچسپی کے ساتھ سن رہا ہے یا اس پر راضی ہے دونوں طرح کے لوگوں پر خط میں کفر ہے سب پر لازم ہے کہ اس کفر کو کفر مان کر توبہ کریں اور کلمہ پڑھیں توبہ اس طرح کریں کہ یا اللہ میں نے جو یہ لفظ اگر جسے میں رب سے چھین لاؤں گی یہ لفظ کہاو یا رب روٹ ہے تو رب روٹ یہ لفظ کہاو یہ کلمہ کہاو تو یوں توبہ کر یا اللہ میں نے جو یہ جملہ کہا کہ جو تو روٹ ہے تو روٹ ہے یا ماذا اللہ میں تجھ سے چھین لاؤں گی رب سے چھین لاؤں گی میں مانتی ہوں یہ کفر ہے یا میں مانتا ہوں یہ کفر ہے میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سن اللہ عنہ سب کلمہ پڑھے اور اس کفر سے توبہ کر لیں اور آپ جسے پتہ ہی نہیں کہ کسی نے یہ گایا بھی ہے نہیں ہے شک ہے تو وہ اس طرح بھی توبہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل اگر میں نے کبھی یہ کفریہ الفاظ یعنی جو اس میں کہے جا رہا ہے کہ میں رب سے چھین لاؤں گی یا جو تو روٹ ہے تو روٹ جائے اگر میں نے کبھی یہ کفریہ الفاظ زبان سے کہے ہوں یا میں نے یہ گھانا سنا ہوں اور مانا سمجھنے کہ باوجود میں ان کفریات پر راضی رہا ہوں تو اے اللہ میں ان کفریات سے توبہ کرتا ہوں پھر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے لئے اس پیغام کو ضرور ضرور عام کیجئے ہر مسلمان کے گھر تک پہنچائے کیونکہ یاد رکھیں اگر کسی نے سو سال پہلے بھی کوئی کفر کیا ہو پھر بظاہر وہ نیک نمازیں بنے داڑی رکھ لے امامہ پہن لے عورت برکہ پہن لے وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا اور اس کے وہ عبادتیں داڑی رکھنا نمازیں پڑھنا بلکل بیکار ہیں اور اگر اسی حالات میں بغیر توبہ کیے مر جائے جو قطعی کفر کی حالات میں مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا کبھی نہیں نکلے گا اگرچہ سو سال پہلے کفر کیا ہو سوائے توبہ کے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے خدا کے لئے اس پیغام کو ضرور عام کیجئے اگر کسی نے کفر یاد بکے ہوں تو اس کے لازم ہے کہ وہ توبہ کر لیں اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اس طرح کے مسائل جاننے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی اس میں آپ کو اس طرح کے موضوعات ملیں گے کئی گانوں پہ وہاں پر کلام کیا گیا ہے اور جو وائرل تھے ان کے بارے میں جو شرعی حکم میں بیان کیا گیا ہے علماء کرام کی رہنمائی لے کر کہ کس گانے پر یعنی کس شیر پر کون کون سا حکم لگتا ہے وہ گانے بھی بڑے وائرل رہے ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں گے تو بلکل حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یہ گانا بھی کفر ہے یہ لفظ بھی کفر ہے تو بلائے کرم ان ویڈیوز کو بھی آپ ضرور دیکھیں گے میں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان سلامت رہے اور ایمان سلامت لے کر ہم دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جائے اس آڈیو کو اس پیغام کو ضرور عام کیجئے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ